شبازشریف صاحب نے کیسے کام کیے ہیں؟ اچھے کام کیے ہیں ان کو ڈالیں گے شبازشریف؟ جی آپ جی بھجی کس کو بوٹ ڈالیں گے؟ نماز شریف کو ڈالیں گے اور یہ جو فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے؟ جو آیا رہے کوئی بات نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں چوری میں بھگڑے گئے ہیں چوری میں عمران خان پتہ نہیں کتنی چوری کی ہوگی وہ تو معمولی کھڑا رہی ہے تو اتنے بنگلے ہیں اس کے آپ تو نماز شریف کو دیں گے بوٹ کسی کو نہیں دیں گے آپ کس کو دیں گی؟ نماز شریف کو ہی دیں گے یہاں پہ اب ایک اور الیکشن ہونے والا ہے بھائی الیکشن میاں صاحب جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے تو میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن پہ آپ کی کیا رہا ہے؟ سرہ سر جاتی ہے سر یہ ون سنڈڈ کاروی کے ہوئی ہے یہ اور اس میں ہم پورا علاقہ یہ نونلیگ کا قلعہ ہے اور انشاءاللہ میاں شباشی صاحب یہاں تے کھڑے ہوں گے اور الیکشن میں فتح اللہ پاک دے گا انہیں میاں صاحب کو آپ خراب سمجھتے ہیں؟ نہیں میں بلکل نہیں سمجھتا میرا نام خالد خان ہے جی تو خالد صاحب کیا سیچوئیشن ہے؟ میں تو یہ دیکھتا ہوں جی کہ یہ کل بھی میاں ناشی صاحب گھر تھا اور آج بھی یہ گھر ہے الحمدلہ کوئی فرق نہیں پڑا امران صاحب بھی کہ میں نے میاں صاحب نونلیگی لگے بلکل نونلیگی لگے اور مجھے نونلیگیوں نے بڑا فخر ہے میاں صاحب کو اتنا بڑا ڈیمیش کیسے ہو گیا؟ میاں صاحب کو بڑی سچی بات ہے جو میری افضرویشن ہے وہ یہ ہے کہ جن میاں صاحب کچپتلیوں کی باتیں کرتے ہیں وہ جنرلن بلکل وہی اسی طرح ہوگی اب یہ پہلی مرتبہ ہے شاید ایک لے مین کو بھی نا میرے جیسے لے مین کو بھی یہ اویر ہو گیا کہ جن کی میں ایسا بات کرتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسلام علیکم صاحب کوئی فرق نہیں پڑا جیسے یہ دونوں حضرات کر رہے ہیں یہاں پاناما سے جیجز کے ڈسیجن سے واقعی کوئی فرق نہیں پڑا فرق تو بڑا ہے کہ آپ نے ایک منتقی وزیر آزم کو اٹھا کے باہر پھینک دی ہے وہ بیس کروڑ لوگوں کا ووٹ لے کے آیا بیس کروڑ نے کوئی نہیں ڈالا چلنے جی ڈیڑھ کروڑ نے بھی ڈالا ہے وہ منتقی وزیر آزم ہے پبلک پبلک فیصلہ کرتی آپ لوگوں نے اس کی سنی کوئی نہیں تو میرا خواستی کی ہے یہ علاقہ جو ہے نوحشف صاحب کا ہے یہاں سے تو اینٹ بھی کھڑی کریں گے تو اینٹ جیچے گے ہمیں یہ بات ہے باس یہ یہاں پہ لوگ میاں صاحب کے بارے من کی رائے شباشی صاحب نیتے ہیں کہ آگے چلتے ہیں وزار شباشی صاحب کتنے سال ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے نو سال کے بعد آپ کی گلی بن گی میں اتنا یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو دور ہے نوحشی کے دور میں کام ہوئے جرداری کے دور میں کوئی کام یہ حقیقت بات ہے بلکل ٹھیک ہے آپ خود بھی نون لی کو ووٹ جی انشاءاللہ چوڑی پکڑی گئی ہے نہیں یہ سب جھوٹ ہے پکی بات ہے آپ کو کیا پتا ہے اس کے بارے میں مجھا کچھ پتا نہیں ہے باقی وہ کام کرنے والے لوگ ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں چوری باری بات جھوٹ ہے کچھ دلیل دے نا اسے کیسے جھوٹ ہے بس جیلس فیل کرتے ہیں پیٹی آئی والے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا عدالت کے پیسے سے نہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا شباش شریف زندہ پار چلا سبردہ جی آپ سر جی سر کس کو بوٹ ڈالیں گے سر سو فیصد میاں نواز شریف کو میاں صاحب تو ناہل ہو گئے نا وہ تو اب ایکشن نہیں کرتا نہیں ناہل نہیں ہوئے ان کے ساتھ یہ جو یہودی لوبی ہے نا انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے میاں صاحب کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو سی پیک دیا میاں صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے بلوچستان کو انڈیا کے حوالے نہیں کیا ایران کے حوالے نہیں کیا میاں صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ سڑکوں کے جال بچا دیئے میاں صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ غریب جو سٹوڈنٹ تھے ان کو لیپ ٹوپ تقسیم کیے اور آپ ہمارے حلقے میں دیکھیں سر یہاں پہ آپ سارا حلقہ پھر کے دیکھیں پورے حلقے میں اتنا کام ہو رہا ہے ترکیاتی کام ہو رہے ہیں اس بندے نے وہ سر اکامہ کہاں پکڑا گیا اکامہ تو انہوں نے بار بار آنا جانا ہوتا ہے ان کی وہ آج سے تیس سال پہلے سر آج سے تیس سال پہلے بھی وہ عرب پتی تھے کروڑ پتی تھے ان کی اپنی فیکٹرییاں تھی میاں نواز شریف زندہ باہ میاں نواز شریف میاں نواز شریف انشاءاللہ پاری اکسریت سے جیتیں گے پاری اکسریت سے یہاں پہ پہلے تو یہاں سے پی ٹی ای کو 57000 ووٹ پڑا آپ کتنا پڑے گا میاں نواز شریف کو 90000 ووٹ پڑا تھا میاں صاحب کے مقابلے میں تو کوئی 20000 پر بھی نہیں آتا تھا سر جی ہے آپ اس الیکشن میں دیکھے گا پی ٹی ای کی قبر بنچے کی یہ علاقہ انشاءاللہ میاں نواز شریف بائیو میٹرک سسٹم آگے 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 نواز شریف زندہ باہ واقعی اسی قبر پڑا پڑا ہے پی ٹی ای کی قبر پڑا ہے یہاں پر ہمارے بڑے بھی ہم بھی آنے والی نسل بھی شیر کو ووٹ ڈالیں گے ہمارا فیوریٹ شیر ہے ببر شیر ایک پاری فیر شیر ایک بات سونا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جو پچھلا الیکشن لڑا ہم یہاں کے ریشی ہیں نا آپ یقین کریں میں ایمان داری کی بات بتا ہوں نہیں دھاندلی نہیں کی وہ نہیں میں بات کر رہا ان چار سالوں میں وہ یہاں پہ پانچ دفع بھی نہیں آئی اور میاں صاحب کے دفع میاں نواز شریف صاحب کے یہاں بلال یاسین صاحب تو ہے نا وہ تو آتے ہیں نا سر میاں نواز شریف تو پورے ملک کے وزیر آزم ہے دیکھیں یہ ہلکا جو ہے نا ایک سو بیس جی نون لکھا گھر ہے نواز شریف نے جو سیاست کریتا یہاں سے افتدار کرنے سمجھے یہ سارا جو بوٹ ہے نون لکھا ہے باقی ٹھیک ہے یہ شوشو بارہ تریقے ساہ والے جو رڑکے نیگ نرکے جو نواز شریف کے نائل انہوں سے فرق بڑھا ہے صلی اللہ نہیں فرق نہیں پڑھا بلکل نہیں پڑھا بنامہ کیس سے بنامہ کیا ہے کون سا جی آٹی کس کیس میں بنائی سزا کس کیس کیس کی سنا دی انہوں نے جس میں سزا دی وہ ٹھیک تھی غلط نہیں غلط اکامہ اچھی بات ہے لینا نہیں اکامہ لیا ہے اکامہ لیا ہے وہ باقی تنخہ تو نہیں لینا انساب یہاں سے کون علاقشنی چیز دے گا انشاءاللہ شباہ شریف صاحب جیسے کہ نواز شریف صاحبی تھے کوئی فرق نہیں پڑا یہ عدالت کا فیصلہ یہ چیزیں لوگوں کو کچھ سوچ بدلی نہیں آپ کے کے لئے نہیں نہیں سوچ بدلی نہیں ایسی بلکہ اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پرٹکٹ کر رہے ہیں میاں صاحب کو زیادہ کر رہے ہیں پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ کانٹروفیشنل کر دیا پہلے انہوں نے کیس کو امران صاحب امران صاحب جو ایک اچھے لیڈر بن کے آئے تھے مگر انہوں نے صاحبہ ڈیلیور نہیں کیا آپ بھی مسلمی نون کو پکے ہی سی ہوتے کاری کے پورے پکے ہی سی اچھا شروع سے شروع تو ہی چیلنجز نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ انشاءاللہ صاحب رد ہو جائے گا آپ بھی سر شباہ شریف صاحب کو ووٹ ڈالیں گے الحمدللہ کیا وجہ کیا کیوں ڈالیں گے بھا جاؤ اسے عشق کرتے ہیں ہم لوگ عشق ہے اور کوئی چکر نہیں بس عشق ہے نواز شریف سے عشق ہے بہت زیادہ عشق ہے ہمیں اچھا ٹھیک ہے ڈیکشن پہ انشاءاللہ شباہ شریف کو ووٹ ڈھون لکھ زندہ بات آپ کے مخالفین کے ووٹر بڑے ہیں کم ہوئے ہیں کم ہوگے انشاءاللہ اچھا چھپن ہزار پہلے پڑا تھا اب میرا خیال بیسزار بینٹ ڈالے گا ڈاکٹر یاسمین ڈاشیٹو بکی بات بکی بات رائے گیا انشاءاللہ شیر جی دے گا اچھا آپ شیر کی طرف ہیں تو آپ کو نہیں فرق پڑتا ان کے اوپر چوڑی کا الزام لگے ڈکیزی کا لگے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے محبت ہے محبت ہے محبت ہے وزیراعظم نوکری کے لیکن یہ اور جا گے ٹھیک ہے نوکری وہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں لگے تھے کامے کے لیے کیوں 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 یہ تو بھی پتہ لگے گا لیکن جو کیس تھا پنامہ کیوں لینا پڑا آپ بات کریں پنامہ کی کیس تھا پنامہ نہیں نہیں ریکھیں ان کی ڈسکوالی میں کیجھنا ہے غلط پنامہ پہ کیا فیصلہ ہے پنامہ پہ بھی یہی آئے کہ انہوں نے نیاب کو ریفرنس بھیجا ہے کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں ثابت کیا پنامہ 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 موسیقی 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 خان صاحب کی تو بات ہی نہ کریں سر اور ٹوٹلی ڈیفرنٹ کسیم کا مائنڈ ہے ملٹی ڈیمنشنل کسیم کا مائنڈ ہے کبھی کچھ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر میاں صاحب بھی چوائیس ہیں میاں صاحب بہت اچھی چوائیس ہیں آپ کا وٹ same is with نواز شریف نواز شریف آپ بھی نواز شریف کی طرف اور تاجر ہیں آپ لوگ یہاں پہ نہیں ہوں تاجر نہیں ہوں اچھا ہم فارما سے ہیں ہم فارما سے ہیں اچھا آپ مسلمی کیونک کے جانتے ہیں اچھا ہم سر بھی ہوں لیکن اس کے لئے فارما سے بھی ہوں میں ام بی اے ہوں یہ بھی ہزار سو ام بی اے پکا شہباش ریف صاحب کو یہاں دے جتا رہے ہیں ہاں مچھا اللہ ہنڈر پرسنٹ مانا آپ مجھے بتا ہے پورٹ کس پورڈ ڈالیں گے شہباش ریف صاحب ہیں اور عمران خان صاحب وہ یاسمین راشد صاحب ہیں ہم نواز شریف کے مندے ہیں نواز شریف کے مندے ہیں نواز شریف کو بورٹ ڈالیں گے نواز شریف کو بورٹ ڈالیں گے ان کے اوپر ایلیگیشن لگے ہیں ارضام لگے ہیں جو مرضی لگا ہویا ہے جو ہمارے ملک ترقی کرے گا ہمیں وہ عظمی چاہیے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سلام علیکم سر میں آپ کے کھانے میں تھوڑا سا مخل ہو گئے ہوں کیا نام ہے آپ کا محمد خالد خان خالد اسب الیکشن میں بورٹ کس کو دیں گے ابھی آپ الیکشن آگئے آپ لوگا نون لگ جی نون لگ کو دیں گے آپ صحب نون لگ وہ نون لگ کو دیرا اس لئے نہیں ساد ہی ہیں اچھا ساد ہی کرتے ہیں خاندانی ہے خاندانی نون لگ ہی ہیں și حمد للا جی بھائی ڈال کس کو بورٹ دیں گے الیکشن میں نو لگ نون لگ کو آپ انشاءاللہ میہ صاحب جی دیں گے ضرور پتیب آز انشاءاللہ کوئی بات نہیں یہ تو فیصلہ بھی خلاف آگیا ہے کوئی بات نہیں حالات آپ کے لئے اچھے نہیں ہیں ہمیں ہمیں امران کا ویسی اچھا لگتا ہے نہیں اس کو تمیز نہیں بولنے کی بات تمیز ہے یہ بجا ہے صرف اور کوئی بجا نہیں تو میاں صاحب کی کرپشن پکڑی گی اس پر میاں صاحب جو اچھے آدمی ہے ٹھیک ہے یا وقت تو آتا جاتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں تو کرپشن نہیں کی انہوں نے ثابت ہو گی بھائی وہ کوٹ کے اندر ثابت ہو گی بہت ٹھیک ہے کلتا ہے کام میاں صاحب کی خلاف فیصلہ آگیا ہے کوٹ کا ٹھیک ہو گیا پھر بھی کوئی بات نہیں پھر بھی کوئی بات پھر ہم پھر بھی اس کو بسند کریں گے اور اگر ثابت بھی ہو جائے پیسے بھی بسند کریں گے بھائی کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ہم مسلم لیکھے ہیں میاں صاحب خود بھی کہہ دیں میں کرپ تو پھر بھی کریں گے یہ بات تو یہ ہوئی